جمہ کشمیر ایکنومک فیڈریشن اور دوسرے کئی سماجی کارکنوں نے گزشتہ منگل کو سردیوں کے بادشاہ چالیس روزہ چلہ کلان کے پہلے دن تجارتی مرکز لال چوک کے تاریخی گھنٹہ گھر کے سامنے جمع ہو کر فیرن ڈے منایا گزشتہ منگل کو جمہ کشمیر میں یوم فیرن منایا گیا فیرن کشمیریوں کا ایک روایتی لباس ہے جس کو موسم سرما خاص طور پر چلہ کلان کی ٹھٹھڑتی سردیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پہنا جاتا ہے فیرن کشمیر کا ایک لباس ہی نہیں بلکہ یہاں کی شکافت کا بھی ایک اہم حصہ بن گیا ہے فیڈریشن اور دوسرے سماجی کارکنوں نے گزشتہ منگل کو لال چوک میں قائم تاریخی گھنٹہ گھر کے سامنے جمع ہوئے اور فیرن ڈے منایا یہ لوگ خود بھی فیرن پہنے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں پلے کارٹس اٹھا رکھے تھے فیرن پہننا ہماری روایت ہے ہمیں فیرن پہن کر اپنی شکافت کو زندہ رکھنا چاہیے جیسے نارے درج تھے چلہ کلان آگے ہمارے کشمیر پہ بھی جو فورزن ٹائم ہے یہاں پر چالیس دن کا اور ہم نے ایک ایونٹ بنایا تھا آج آج کی دن ٹونٹی فرس نومبر ڈیسمبر کو ایز اچلہ کلان وہی سیڈویٹ ایز ای فیرن ڈے ان کشمیر سو ہم یہاں پر جھو چکے ہم اپنا کلچر جو ہے وہ پریزر کرنا چاہتے ہیں اس موقع پر ایک خاتون سماجی کارکن نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ چلہ کلان کی آمد کے موقع پر ہم لوگ فیرن ڈے منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں جو ہر سال اکیس دیسمبر کو منایا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ اس موسم میں ہم سب کو فیرن پہننا چاہیے کیونکہ یہ ہمارا لباس ہی نہیں بلکہ ہماری شاندار شکافت کا ایک حصہ بھی ہے ایک اور سماجی کارکن کا کہنا تھا کہ فیرن پہن کر ہم کشمیر کی شکافت کو زندہ رکھ سکتے ہیں ای ٹی وی بھارت کے لیے سری نگر سے جاوید احمد ڈار کی خصوصی ریپورٹ